اورٹہاں یہ اخلاق کا قضا ہے کہ توبین حالوں کا آسیب مقتم سمجھے گا مخلص آدمی تنقیج کو پسند کرے گا اور ریاکر آدمی تاریف پسند کرے گا ریاکر آدمی تاریف پسند کرے گا اور مخلص آدمی تنقیج پسند کرے گا کہ مخلص آدمی allenے پسند کرے گا تنقیج کہ آن پہ تنقیج کرو کہ تنقیج کرنے سے آدمی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے لیکن یہ بات یہ رکھنا کہ کس تنقید سے آدمی سے نکھار پیدا ہوتا ہے اور کس تنقید سے آدمی کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اگر تنقید کھل کر کروگے تو نفرت پیدا ہوگی اور اگر تنقید شکر کروگے تو محبت پیدا ہوگی اور تربیت ہو جائے گی یہ بھی جاننا چاہیے کہ تنقید کرنے میں کون مخلص ہے اور کون مفصد ہے کون مفصد ہے کون مفصد ہے اللہ جانتے ہیں مفصد کو بھی مفصد اسے کہتے ہیں جو تنقید کھل کر کرے منقر سے کھل کر روکے کسی کو اور مفصد اس کو کہتے ہیں کہ جو غلط کرنے والے کو ایسی دنہائی میں بتائے جا کے اس کی غلط بات کہ اس کے علاوہ کسی تیسرے کو خبر نہ ہو جانتا ہے مفصد جانتا ہے غلط کرنے والا جانتا ہے اللہ جانتا ہے کوئی چودہ نہیں ہے کچھ ہو تھا نہیں ہے یہ ایسا بات ہے کہ اللہ تعالی اصلاح ایسے لوگوں سے کر رہتے ہیں جو غلط کرنے والوں کی غلطی کو ہم کے علاوہ کسی کو نہیں بتلاتے عمر علیہ اللہ تعالی نے گھر میں شراب پینے والے بڑی میں آکے حال کو چھپا لیا گھر سے باہر عبدالعہ مسلم کھڑے ہوئے جو ان کو نہیں بتلایا کہ رہن میں کیا دیکھا ہے اللہ نے اصلاح کر دی حضرت عمر نے بڑی میں ایک آن نے کہا میں نے اصلاح کے بعد کسی کو نہیں بتائی بڑی میں نے کہا میں نے اصلاح سے شراب کبھی نہیں دی ہوگی اصلاح یہ ہے سلوات یہ مسلح وہ بتا ہے جو مسلمان کے عیب کو عیب کو چھپائے وہ مسلح ہے اور جو اس کے عیب کو ظاہر کرے وہ مفصد ہے مسلح نہیں ہے مفصد ہے جیانا کوئی بھی ہو وہ فضا چاہتا ہے اس کا نہیں چاہتا ہے کو کہتا ہے مقی بات ہے یہاں قرآن ہری سے بھرے ہوئے ہیں کہ مفصد کون ہے مسلح کون ہے کہ اگر غلط کرنے والے کو بتاتا ہے تو مسلح ہے والا اگر دوسرے کو بتاتا ہے تو غیبت میں ابتلا ہے کسے ابتلا ہے؟ غیبت میں جیانا غیبت میں ابتلا ہے عجیب بات ہیں کہ غیبت کرنے والا تو اس گناہ میں ابتلا ہو جاتا ہے جس کی غیبت کر رہا اور گناہ کرنے والا اللہ سے تو بغر کے اپنے اللہ کا معاملہ ذمہ محمد صاحب کر لیتا ہے یہاں یہ فرض جاتا ہے یہ ہوا کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والے کو رجم کر آیا لو سعادہ میں آپ اس میں کہا دیکھو کتے کی تا رجم ہو رہا ہے آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ زنا کرنے والے اس وقت جنت کی نہروں لگوتے کارا رہا ہے وہ کون دیا ماں سنو سنو سنی جوہل میں جید رہا ہے فرمایا اس وقت وہ فی الحال میں دیکھ رہا ہوں فی الحال یہ نہیں ہو جنت میں ہوگا اس وقت جب جنت ہوگی قیامت کے بعد نہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ جنت کی نہروں میں غوتے کھارا اس نے زنا کیا ہے اور جس نے غیبت کی ہے فرمایا کہ یہ جہاندہ میں جا رہیں گے غیبت کر کے لوگ وہ گناہ کر کے جنت میں یہ غیبت کر کے یہاں سیدھی بات ہے یہ بہت درمی کی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی لوٹ لوگوں کو خواب میں کر لے مابینا دخیئی� Jerry یہ اس کے جبروں کے درمیان ہے زبان ورحی کتاں کے درمیان ہے شرمگاہ اور جو اس کو محفظ کر لے میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا ضامین ہوں حضاث فرما رہا ہے صحیحہ حوایت ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا ضامین ہوں جو دوت لوگوں کو خواب میں کر لے مابی ج lushی�ی مابینا ریجلہئی یہ شرمگاہ کو زبان کو خواب کر لے میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا زامین ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو یہ اس کام کا مزاج ہے یہ صیرت کا مزاج ہے اس کام کا کیا صیرت کے مزاج ہے اور کام صیرت کے دعوے ہے کام صیرت کے دعوے ہے اس لئے میں بہت تتاقید رکھا کرتا ہوں کہ اس کام کے طریقے اس کام کے طریقے سے اختلاف مت کرو اس کام کے طریقے سے اختلاف مت کرو اس کام کے طریقے سے اختلاف مت کرو کیونکہ بہت سارے عمال اس کام میں وہ براہراز مسنون بھی ہیں اور صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت بھی ہیں جو صحابہ مت کرو صحابہ مت کرو جائیں لوگ بعد مرتبہ ایجی سے اختلاف کرتے ہیں جو اوپر سے ثابت ہیں اوپر سے ثابت جی ہاں اور وہ دین کے بنیادی مقاسم میں سے قرآن کے کسی کے حالت سے بھی لوگ اختلاف کر بیٹھے ہیں اختلاف یعنی سے یہ تو فرائی سے اختلاف ہے یہ تو فرائی سے اختلاف ہے